میند فٹ چینل ایسا احساس ہوا کہ جنرلی سامانیتیا میں خوش ہی رہتا ہوں تو اور ایسا مجھے لگا کہ بہت سارے لوگوں کے جیون میں دکت کیا ہے کہ وہ لوگ خوش نہیں رہ پاتے باوجود اس کے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے ایسا بھی ہے پد بھی ہے مان سممان بھی ہے لیکن وہ کئی بار میرے پاس آتے ہیں اور اپنا الگ طرح کا دکھڑا رہتے ہیں اور ان کو تیکھے مجھے تھوڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ خوش نہیں رہ پا رہے ہیں مطلب مان سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک تو آپ خوش رہنا شروع کرو گے only when جب آپ کا جو سوچنے کا طریقہ ہے مائنڈ کا جو سوچنے کا طریقہ ہے وہ ٹھیک ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے جیون میں کتنی ساری سوویدھائیں ہیں یا نہیں ایک غریب انسان بھی جس کے پاس کچھ نہیں ہے پیسہ بھی کم ہے جس کے پاس روج مرہ کے سٹگلز بھی پہنچاتا ہے لیکن اس کا tilt of mind اس کا سوچنے کا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیسا خوش رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت possibilities دیکھیں اپنی جیون میں ہر پل وہ جو self-talk ہوتی ہے آپ کی جو ہمیسا خود سے جو آپ بات چیت کرتے رہتے ہو اگر وہ بات آپ کی positive ہے تو آپ کو بہاری situations بہاری جو جتنا بھی آپ کی external life میں جو بھی پرستیتیں آئیں گی کیسے بھی لوگ رہیں آپ کبھی بھی دکھی نہیں رہ سکتے آپ کبھی بھی نیراس نہیں ہو سکتے آپ کئی بات صرف ایٹیموسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ neutral ہو جاؤ یعنی نو تھوڑا سانت ہو جاؤ اور نہ تو آپ بہت خوش ہو لیکن اداس نہیں ہو نیوٹرل ہونا ایمین کی سانت ہونا اداس ہونا نہیں ہے سانت ہونا ایمین گوڈ سائن تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے کیا وہ اس طرح سے سوچ رہا ہے جس طرح کی سوچنے کی میں بات کر رہا ہوں جس طرح سے سوچنے کی وجہ سے میں جنرلی خوش رہتا ہوں تو ویسا مائنڈ کیا بنایا جا سکتا ہے کیا ٹرین کیا جا سکتا ہے کیا کچھ کام کرے جا سکتے ہیں اب اس کے سائنس کو تو میں آپ لوگ کو بتانی پاؤں گا لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں ایسا کیا کیا کرتا ہوں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ میں کبھی اداس نہیں ہوتا کبھی دیراس نہیں ہوتا کبھی مجھے ایسا کبھی لگتا ہی نہیں کہ جیسے جیون میں کچھ ہے نہیں کرنے کو یا کوئی بھی مشکل سیچویشن آئے گی تو میں اس کو ایسا سوچوں کہ میں وہ نہیں کر پا ہوں گا الٹا بل کی یہ ہوتا ہے کہ جتنی مشکل سیچویشن آتی ہے اتنا مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو ایک سب سے بڑی وجہ دوستوں یہ ہے کہ آف لیٹ آف لیٹ بولے تو پچھلے دو سال کی بات کر رہا ہوں میں پچھلے دو سال میں اور اسپیسلی میں نے جو کتاب پڑھی پرامانس یوگاننجی کی تین چار کتابیں پڑھی میں نے اور ان کی باتوں سے میں نے یہ سکھا کہ یہ جو ہم بار بار ہی سمجھتے ہیں کہ ہم جیون میں جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں تو یہ جو ایک میں والی جو فیلنگ ہے نا اس فیلنگ سے اگر آپ نگل جاؤں اگر آپ یہ سمجھو کہ آپ کر رہے ہو تو آپ کا دکھی ہونا لاجمی ہے لیکن آپ بہت سارے کام ایسے کرو گے جس میں آپ سکسسپل نہیں رہو گے جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کی انکول نہیں ہوں گے جب وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو دکھ ہوگا لیکن اگر آپ یہ مانکے چلو کہ جو آپ کر رہے ہو آپ کی جریعے بھرمان کر رہا ہے بھرمان اور ایکچول میں حقیقت یہ ہی ہے سچا یہ ہی ہے کہ بھرمان نے اس بھرمان کو رچا ہے اس پرتفی کو رچا ہے اس پرتفی پر جیو کی جو پرانی جو جو living beings پیدا ہوئے ہیں there is some power so when I say بھرمان so I mean this supreme power اس کو آپ الگ الگ نام دے سکتے ہیں God بولتے ہیں اس کو پرماتما بول سکتے ہیں لیکن وہ supreme power ہے جس supreme power نے اس پوری سرسٹ کو بنایا ہے اور اس میں جو پرگیا جو wisdom کام کر رہی ہے کس کی wisdom کام کر رہی ہے some wisdom is there کیونکہ کوئی ہاتھی بنا دیا سویر بنا دیا ندی میں اتنے سارے سمندر میں اتنے ساری مچھلیاں بنا دیا ترہ ترگی رنگ برنگی مچھلیاں بنا دیا کتنے سارے چھوٹے چھوٹے کیڑے بنا دیا تو اس کا اگر آپ فیکٹری میں بنانے جاؤ تو is it possible it's not possible because it needs some pretty extraordinary super duper wisdom چاہیے ٹھیک ہے ویسا ہی craft چاہیے تو only a supreme power can have it جس کو ہم پرماتما بولتے ہیں اس کو God بولتے ہیں تو اگر آپ صرف آپ نے God کے ساتھ پرماتما کے ساتھ یہ connection بنا لیا یا supreme power کے ساتھ یا supreme power کے ساتھ یہ connection بنا لیا کہ آپ جو بھی کر رہے ہو اس کے پیچھے وہ ہے وہ کروا رہا ہے آپ سے کام because you are here just for a very short period say about 60, 70, 80 years اور آپ نے جو بھی کیا ہے وہ سیکھا ہے but آپ کا جو life ہے وہ اتنے زیادہ mysterious ہے مطلب life میں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے ایسے cases ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ چاہے کتنا کچھ بھی سیکھ کے آئے ہو آپ کو کتنا بھی اپنے پر confidence ہو but ایک ہوا کا جھوک آپ کو بھا کے لے کے سکتا ہے ایک لہر آپ کو اٹھا کے پٹک دے گی مطلب کبھی بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے جس کے آگے آپ کچھ نہیں کر پاؤ you just can't do anything آپ چاہے کتنا بھی آپ کا self confidence ہو کتنا بھی کچھ ہو but TJ ایسی ہو سکتی ہیں بہت سارے لوگوں کے جیون میں اتنی بڑی بڑی گھٹنائیں گھٹتی ہیں اتنی negative گھٹنائیں گھٹتی ہیں ان پر کوئی control ہی نہیں ہے you have no control over that at all so جب آپ پرماتما کے ساتھ connect کرتے ہو تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہو جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں یوٹیوب ویڈیو بنا رہا ہوں یا میں جو بھی کام کر رہا ہوں کہ میں یہ سوچنے لگ جاؤں لیمیٹیڈ پیلیڈ تھوڑے سمائے کے لیے آپ خوش رہ سکتے ہو بہت ایگو والی خوشی پرمنیٹ خوشی نہیں ہے جیتنا آپ کو خوش رہو گے پھر آپ کو تکلیب بھی دے گی بہت ایگو خوش ہونے میں بھی دینے لگاتا ایگو خوش ہونے میں بھی دینے لگاتا آپ کے انکول جب ہو گیا آپ کی جب کسی نے تعریف کی آپ کو بڑا اچھا لگا آپ کو کھڑے ہو جائیں گے لیکن کوئی اور ایسا ہو آئے گا جو کہ آپ کو پریز نہیں کرے گا آپ کی آلوشنہ کرے گا آپ کو چھوٹا بتائے گا then you'll be down ایک دن بوس نے تعریف کی آپ کو ایک دن بوس نے بول جائے کہ یار تم کو کام کرنا نہیں آتا آپ کا پورا دن خراب now you keep thinking کہ یار ایسا کیوں بولا ایسے بہت سارے لوگ سوچتے ہی رہتے ہیں اگر آپ اس بات کو اپنے جیون میں لگا لیں الاغو کر دیں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے یہ سوچ کی کرنا ہے کہ آپ نہیں کر رہے بلکہ پرماتما آپ کی ثروح کروا رہا ہے دیکھو اس سے اتنے آپ کو فائدہ ہونے والے ہیں سب سے بڑا فائدہ بتاؤں کیا ہوگا آپ کو you will become unlimited کیونکہ جب آپ کام کرتے ہونا تو آپ بہت limited you are a limited being آپ as a human being limited آپ کی سوچنے کی سکتی ایک limited ہے آپ کا جو آپ کی جو دیکھنے کی سکتی ہے وہ limited آپ کی سننے کی سکتی limited ہے آپ ایک سمیں سے زیادہ پریسر آپ جھیل نہیں سکتے تو وہ آپ کی by birth by being a human being by being born as a human being آپ اپنی کچھ limitations کے ساتھ پیتا ہوئے ہو so whatever you do you will be doing within those limitations اس کے لئے بہت جلوری ہے unlimited کب بنو گے unlimited تب ہی بنو گے when you connect with the supreme power because supreme power is unlimited تو جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہو creative کام کرتے ہو کوئی فیلم بنا رہے ہو کوئی پینٹنگ بنا رہے ہو یا you are a sports person آپ فوٹبول کا میچ کھلنا رہے ہو آپ کرکل کا میچ کھلنا رہے ہو یا آپ کوئی بھی ریسلنگ کا ٹورنمنٹ آپ اولیمپک میں میڈل جیتنے کے لئے کوئی ٹورنمنٹ کھلنا رہے ہو کوئی میچ ہے آپ کا so اس میچ سے پہلے اگر آپ اپنا جو mental connection supreme power کے ساتھ touch کر دو گئے تو آپ unlimited power کے ساتھ کھلو گئے تو تب آپ کی creativity آپ کی power کوئی control نہیں کر سکتا کوئی آپ کو باندھ نہیں سکتا کوئی دبا نہیں سکتا تو ایسا بہت سارے کھلاری ایسا کرتے ہیں جیسے کئی بار مجھے اچھی سے یاد ہے کہ ایک بار سچن تینڈول کر نے یہ بات کہی تھی کہ وہ flow کے state میں آجاتے ہیں فلو کے state میں آجاتے ہیں اور تب وہ بول کو فوڈوال کی طرح دیکھتے ہیں جہاں چاہے وہاں مارتے ہیں کوئی بھی بولاروں سے فرق نہیں پڑتا بول ان کو اتنی ساپ ساپ دیکھتی ہے so it is just not with i mean not only with سچن تینڈول کر it happens with so many other players کیا ہوتا ہے کہ فلو کے state میں آپ اپنے بیم کو بھول جاتے ہو آپ خود کو بھول جاتے ہو جیسے ہی آپ خود کو بھولتے ہو لیکن آپ آپ خود کو بھولتے ہو ویسے آپ کا کس سے ہو جاتا ہے آپ سیدھے اس دھارہ سے کنیکٹ کر لیتے ہو جو سپریم دھارہ ہے اس دھارہ سے کنیکٹ کر ہوتے ہی آپ کی جو پاور ہیں وہ سپر نیچرل پاور ہو جاتی ہے تو یہ آپ جب تک اس کو practically کرنے کی کوشش نہیں کرو گے آپ کو اس کے لئے بہت طرح کیا کہ لوگوں کی جاتے لوگوں کی یہ پریکٹیس نہیں ہے بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کام کو کرنے کے لئے اس کابلیت کو پانے کے لئے اس ایبیلیٹی کو ارن کرنے کے لئے آپ کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے پسلے ویڈیو میں میں نے وہ بات کہتی ہے بھگوان کی بھگوان کی ساتھ سپریم پاور کے ساتھ جب وہ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت what kind of feelings what kind of emotions surge in you اس وقت وہ emotions کو جب آپ پہچاننا شروع کرو گے جب آپ جاننے لگو گے کہ یہ ایسا emotions میرے کو تب آتا ہے میرے اندر تب پیدا ہوتے ہیں جب میرا ego ہٹ جاتا ہے جب میرے thoughts ہٹ جاتے ہیں اور میں صدی پرماتما سے کنیکٹ کرتا ہوں اس وقت آتا ہے تو آپ اس کو پہچاننے لگو گے جتنا اس کو جاننے لگو گے اتنا آپ اس کے بھیتر جانا آپ کے لئے آسان ہوتا جائے گا because something you know ایسا فیل ہونے پر ایسا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو پتا چلنے لگے گا تو جیسے میں ایون آپ سے بات کرنا شروع ویڈیو بنانا شروع کرنے سے پہلے جس جیسے وہ ٹچ ہوتا ہے اس کے بعد سے پھر میں کیا بھولنے والا ہوں میں نے کوئی تیاری نہیں کیا آپ سے بات کرنے کے لئے تو میں ایک فری کڈیکٹ کے ساتھ بھول رہا ہوں وہاں سے جو ویڈیم میں میرے وہ ڈال رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں انہی باتوں کو کہہ رہا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں رائیٹ تو آج خوشی پر ہم بہت لمبے بات کریں مجھے لگتا ہے کہ آٹھ دس ویڈیوز میں یہ بات پوری ہو پائے گی ویسے تو یہ باتوں کا کوئی انت نہیں ہے کیونکہ خوشی اس لئے جروری ہے دوستوں کہ ہم صرف مجھے لئے ایک خوشی کی بینگ میں رہنے کیلئے آیا ہے اور وہ ایک نیچرل ہے ہم 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 ہر ہر صد رہنا چاہتے ہیں بس کے ساتھ ہم ہر نیونگ بینگ ہم بھی اپنے جریے لائف کو ایکسپریس کر رہا ہے ہم بھی اپنے جریے لائف کو ایکسپریس کر رہا ہے جب تک زیویت ہیں ہمارے جریے لائف ہمارے جریے لائف اپنا ایکسپریسن ڈھونڈ رہی ہے تو لائف اگر ہم اس کے جتنے بھی راستے میں اورود ہیں ہمارا سوچنا کہ وہ بھی ایک طرح کا اورود ہے ہم جتنے بھی اس کے سامنے اورود ہیں وہ ہٹاتے جائیں تو وہ ایک اپنے فلو سے لائف بہے گی اگر ندی بہر رہی ہے ندی کے سامنے سے آپ سارا جتنی چیزیں اورود ہیں وہ ہٹاتے جائیں گے تو ندی ویک کے ساتھ آگے بہے گی تو لائف کی جو فورس ہے وہ اتنی زیادہ آئے گی اور جتنی لائف کی فورس کا مطلب ہے کہ اتنا ہیپینس آپ کی لائف میں زیادہ آ رہی ہے لائف فورس زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے لائف ہیپینس کے ساتھ ہیپینس بولے تو پوزیٹیوٹی ہیپینس بولے تو انرزی تو وہ انرزی وہ پوزیٹیوٹی تب ہی آئے گی جب آپ کے سوچنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کے لائف کو بلوک نہیں کر رہے تو یہ ایک بہت ہی ضروری ہے خوش ہونا اس لئے بھی ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ خوشی کی بینا جو ہم لوگ ہیلتھ کو لے کے بہت پریسان لیتے ہیں چاہے وہ فیجیکل ہیلتھ ہو چاہے منٹر ہیلتھ ہو تو اگر آپ خوش رہنا سیکھ گئے اور کنٹینیو خوش رہ پاتے ہو پسنی بار میں نے کہا تھا کہ بینا کسی وجہ کے خوش رہنا آ جائے آپ کو کوئی وجہ ہے نوکلی اچھی مل گئی تو بہت اچھی بات ہے آپ خوش ہوئی جاؤ گے کچھ اچھی گھٹنا جیون میں گھٹ گئی ترقی ہوگی تو خوش ہوئی جاؤ گے لیکن جب ترقی بھی نہیں ہو رہی ہے نوکلی بھی آپ کو نہیں مل لی ہے روٹین کا لائی بھی جی رہے ہوئے آپ تو اس وقت آپ خوش ہو کے نہیں بینا وجہ کے خوش ہونے والی جو قابلیت ہے وہ جن دن آپ کو آ جائے گی تو آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی فیجیکل ہیلتھ اچھی رہے گی منٹر ہیلتھ اچھی رہے گی آپ ایسے کام کرنے لگ جاؤ گے جن کے جریہ آپ کو زیادہ بڑی سفلتائیں ملنے شروع ہو جائے گی آپ کی جیون میں پیسو کا ابھاؤنی رہے گا آپ کے ریلیسنسی بہت اچھی ہو جائیں گی کیونکہ آپ کو سب لوگ پسند کریں گے کیونکہ آپ ہمیں سب خوش رہو گے پوزیٹیو اینرزی آپ کے راستے سے بہے گی تو سب لوگ کو پوزیٹیوٹی چاہیے ہوتی اس لئے سب آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے آپ ان سے جو کام کرنے کو کہو گے خوشی خوشی سب کریں گے سب لوگ آپ کے کام کریں گے تو آبیسلی آپ کو سفلتائیں جیادہ ملیں گی آپ سکسیس فل لائف کو جی سکو گے اور جتنی سکسیس ملتی ہے گی اتنا اور جانا خوش رہ ہو گے تو یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو ایک سائیکل ہے ایک پوزیٹیو لوب بن جاتا ہے جس کا جو اینڈ ہے وہ میرے خواہل سے اگر میں مجھے سمجھ میں آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں انلائٹنمنٹ کے آسپاس ہی ہونا چاہیے تو آج میں اتنی سی بات کروں گا لیکن خوشی پر اور بھی باتیں ہوں گے اگلے ویڈیو میں میں پھر خوشی پر کچھ اور پوائنٹس میں اپنی لائف سے ڈونڈ کے لاؤں گا اور آپ سے شیئر کروں گا آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر خود سے کچھ آپ کے مند میں سوال ہوں آپ بندہ سو کے پوچھئے میرے کو کمنٹ بوکس میں لکھی ہے کہ سر میری لائف میں یہ سمجھا ہے آئیم آل دیر ٹو ہلپ یو آوٹ آئیم آئن کی لیٹس میکیٹ بھری انٹریکٹیو کہ آپ کو جو سمجھ میں آتا جو سمجھ میں نہیں آتا آپ میرے سے پوچھئے میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لئے سمجھ نکالا اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دل سے آبھار ویقت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ آپ ایک سا ہے کہ آپ ویڈیو کو دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل میں میں ہیلتھ ویلتھ اور ہیلتھ کی باتیں کرتا ہوں ویلتھ کی بھی باتیں تھوڑی بہت کر لیتا ہوں زیادہ نہیں کرتا کیونکہ اصلی جو ویلتھ ہے آپ کی وہ ہیلتھی ہے تو ہیلتھ کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں ہارٹ کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں مائن کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں سول کی باتیں ہوتی ہیں تو اس چینل سے جوڑے رہیے سبسکرائب کیجئے اور جانے سے پہلے ایک بات کا ہمیشہ جیسے کی میں یاد دلاتا ہوں کہ عتیت میں نہیں جانا بھویسے میں بھٹکنا نہیں ہے ورطمان چھڑ میں رہنا ہے کیونکہ لائف is always coming through your present moment رائٹ اور میرے جو چینل کی ٹیگ لائن ہے اس کو میں ایک پوزیٹیو ایفرمیشن کی طرح یوز کرتا ہوں تو جانے سے پہلے میرے ساتھ دھوڑاتے جائیں بند میں ہے تو ممکن ہے بند میں ہے تو ممکن ہے نمسکار